موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک برینڈ نیو ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ بہت ہی اچھے اور خیر و افید سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور خیر و افید سے ہوں آج کی ویلوگ کے سینس کچھ ایسے ہیں کہ آج ہم دبائی مول آئے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی وزیٹ کر آئے جائے دبائی مول دبائی مول ویسے ہم دو سے تین سے چار دفعہ آ چکے ہیں اور یہ سب ہی جتنے دفعہ میں آئی ہوں یہ ہر دفعہ کی کلپس ہیں جو میں نے اکٹھے کر کے دو ویڈیوز بناوں گی انشاءاللہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو کیونکہ دبائی مول کو ایکسپلور کرنا کوئی آسان کام نہیں یہ انتہائی قسم کا بڑا ہے لیکن میں نے بہت ہی بہت ہی کم جو ہے نا کلپس لے کے یہ سب کچھ کور کیا ہے دبائی مول کا اور یہاں پہ ہم دبائی مول میں انٹر ہو چکے تھے تقریبا دوپیر کے ٹائم ہم آئے تھے اور جو ہے نا یہاں سے ہمیں روٹ پتہ نہیں تھا پہلے دفعہ کہ ہم کہاں سے آئیں گے تو ایزی لی ہم جلدی پہنچ جائیں گے مول کے اندر تو ہم اس والی سائٹ سے آگے کیونکہ ہم بس سے آئے تھے تو اللہ ماف کرے اتنا چلنا پڑا آتے ساتھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنا زیادہ چلنا پڑے گا میں نے کہا اندر جائیں گے تو فورڈ مول شروع ہو جائے گا چلو مول جتنا بھی بڑا ہوا لیکن شروع تو ہو جائے گا نا لیکن یہاں سے جو اس کی انٹر سے توبہ اس تک فیر اللہ میٹرو والی سائٹ سے آؤ تو آپ بلکل خست جاؤ گے آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی بندہ یہاں سے آ رہے نا تو وہ ادھر والی سائٹ سے آئے جہاں پہ بس سے اترے اور ڈائریکٹ یوں اندر مول کے اندر آ جائے جہاں پر ان کا جو نائٹ والا ویو اور فاؤنٹین ہیں وہاں سے اگر انٹر ہوئے تو آسانی سے آپ اندر آ سکتے ہو سب سے بڑا شکر تو یہ ہے یہ موونگ ووکس ایکسیلیٹر بنے میں جن پہ جو ہے وہ آدھا سفر گزر جاتا ہے ورنہ تو بندہ یہاں چل چل کے پاگل ہو جائے اتنا زیادہ چلنا پڑتا ہے اور انہوں نے اس کی ویسے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کھڑے رو اور وہ چلتا رہے گا اس کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا وہ والا گانا اور مجھے لگتا ہے یہ اسی کے لیے بنا تھا کہ میں ٹھہرا رہا اور زمین چلنے لگی تو یہ واقع ہے یہ وجہ جو چلنے والی زمین ہے اسی نے بچت کرا دی ہے خیر ہم انٹر ہو چکے تھے دوبائی مال کے اندر اور ہم سب سے انٹر ہوتے ساتھ پہلی جو ہمیں سٹور نظر آیا وہ جیولری کا تھا اور اس پہ بہت اچھی جیولری اور مطلب بہت زیادہ مہنگی نہیں تھی دوبائی مال میں سب چیزیں مہنگی ہوں گی آم ریٹ سے مطلب ہم کہیں اور سے لیں گے تو اس کی نسبت یہاں پہ بہت زیادہ مہنگی ہوں گی کیونکہ یہ بہت موسٹ وزیٹنگ پلیس ہے دنیا بھر سے لوگ سب سے زیادہ جو دوبائی آتے ہیں انہوں سب سے پہلے دوبائی مال میں ہی جاتے ہوں گے کہیں جائیں نہ جائیں مطلب جو پہلی دفعہ آتا ہوگا تو لازمی آ جاتا ہوگا اس لئے یہاں پر حد سے زیادہ رش ہے اور سب سے زیادہ وزیٹ کے جانا والا جو مال ہے نا دوبائی کا وہ یہی ہے اور سب سے بڑا بھی مال یہی ہے تو یہاں بہت سا چیزیں ہمیں دیکھیں اور یہ والے جو جا رہے نا میرے ہزبن پہلے لے کے آئے تھے بہت پہلے جب دوبائی آئے تھے تو اس پہ ہمارا نام لکھوا کے لے آئے تھے لیکن گلتے سی وہ ہم سے ٹوٹ گیا تو میں نے یہ دیکھا یہاں پر مجھے اس کا پھر بہت یاد آئی کہ میرے پاس بھی آلیڈ یہ تھا تو لیکن وہ ٹوٹ گیا تھا اس میں جو ہے نا اب جو مرضی اپنا نام لکھوانا چاہیں لکھ سکتے ہیں اور یہ سارا ریت کا بنا ہوئے اور اس ریت کو اس طرح انہوں نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ اب جس کلر کی مرضی ریت پہ ڈیزائن یا جو بھی چیز بنوانا یا لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ لکھوا سکتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھا یہ چھوٹا سا مجھے بہت پسند آیا تو ہم نے فلانسکپ کر دیا کہ نیکس ٹائم لیں گے تو اس کے بعد آگے ہم موو کرتے رہے کافی زیادہ چیزیں تھی جو پہلے دیکھی ہوئی تھی اور نہیں بھی دیکھی ہوئی تھی لیکن رش اتنا زیادہ تھا کہ سمجھ نہیں آیا تھا بندہ کہیں ڈکرانا جائے اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے تو ہم باقی سارے برینڈ کی شاپ تھی جیسے ایز یوزیل ہوتی ہیں ہر مال کے اندر تو اس میں جو ہیں حد سے زیادہ شاپ تھی مطلب ایک ایک برینڈ کی ہر فلور پہ ایک ایک شاپ بنی ہوئی تھی تو ریٹ وغیرہ تو ہم نے اندر جا کے نہیں پوچھے ظاہر ہم صرف بائی بیڈ سے وزیٹ کر رہے تھے یہ ایک ایک شاپ کے اندر جا کے دیکھتے تو بہت ہی زیادہ دیر ہو جانی تھی دوبائی کے اندر ویسے تو ہر رنگ نسل کے لوگ رہتے ہیں لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ کلچر ڈیفرنس دیکھنا ہے تو میرا مشورہ ہے اب دوبائی مول آجاؤ کیونکہ گلوبل ویلیج سے زیادہ یہاں پر زیادہ جو ہے نا وہ کلچر کو ریپرزنٹ کیا جاتا ریپرزنٹ ان ایسنس کے ہر قسم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ہر کنٹری سے ہر علاقے سے ہر رنگ نسل کے لوگ آپ کو یہاں ملے گی اتنے زیادہ پاکستانی تھے اور اپنی لباس کے ڈیفرنس کی وجہ سے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ کون سے علاقے کی ہو سکتے ہیں اور موسیلی پاکستانی انہیں شلوار کمیس پہنی ہوتی تو وہ پہچانے جاتے ہیں یہ لوگ ہو سکتے ہیں اور جو اگر ہم نیکس نیکس چلتے گئے تو آپ رش بھی دیکھ رہے ہیں اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پر ڈیفرنڈ سی چیزوں انہوں نے بنائی مطلب ان میں ایکویریم بنا ہوا ہے یہ نیچے فرسٹ فلو سے شروع تک گران فلو سے اور اوپر تک مطلب یہ ایکویریم ہے اور اتنی زیادہ اس کے اندر سپیشیز چیزیں اور آپ اس کے اندر ڈائیونگ کر سکتے ہو سب کچھ اس کے اندر کر سکتے ہو اور یہ فری ہے بالکل اگر آپ کو دیکھنا ہے دبائی مال کے اندر آکے ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی دبائی مال کے اندر ہیں جن کے لیے آپ کو ٹکٹس وغیرہ خریدنی پڑتی ہیں اور وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں لیکن یہ والا فری تھا اور ہر ایک فلور پر آپ کو اس کا نظارہ مل جائے گا دیکھنے کے لیے اور یہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو میں نے تو ایسے ایسے جانور اس کے اندر دیکھے جو میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھے ہوں کے اور شارک وغیرہ اور بہت کچھ اس کے اندر اور بھی تھا اور ما شاء اللہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں کہ آپ کو جو ہے ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ جو میرین انیمیلز وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر پیچرز اور ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے ہم نے بھی یہاں بہت سارے تصویریں بنوائی لیکن آپ کو بلکل سپیس نکال کی تصویریں بنوانی پڑے گی ہر بندہ موبائل لے کے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو بلکل دیکھ کے دھیان سے تصویر بنانی پڑتی ہے اور بس یہ سارے سینز تھے اور اس کے بعد اگر دبائی مول آ جائے تو آپ بلکل گم ہو جائیں گے سمجھ نہیں آتا کون سے فلور پر کس جگہ پر تھے اور ایک فلور ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی جگہ پر فلور بنا ہوا ہے تو چلو ختم ہو گئے ہم کسی بھی سٹیر سے نیچے اتر جائیں گے تو میں پتا چل جائے گا سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے بندہ شروع ہو ایک فلور پر اور کہاں پر ختم ہو اور یہ والے جو کلپس ہیں یہ میں ہم نے اس وقت بنایا تھے جب کرسمس تھا مطلب آپ سوچ سکتے دسمبر کی یہ ویڈیوز میرے پاس کلپس پڑے ہوئے ہیں جو میں نے ابھی تک آپ کو ویڈیو نہیں دکھائی تھی دبائی مول کی تو یہ تب کے پرانے کلپس تھے تھوڑے سے جس میں انہوں نے بہت ہر دیکوریشن کیوئی تھی کرسمس کی اور جو بھی مطلب کے کہین آتا ہے نا تو یہاں پر یہ لوگ اس کو دیکوریشن کیوئی حساب سے کرتے ہیں رمضان آیا تو اس کے مطابق کرسمس آتی ہے تو اس کے مطابق کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہر بندہ کیونکہ ہر کلچر کا بندہ ہر نسل ذات کا بندہ یہاں پر آتا ہے تو سب کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے تھوڑا سا تو اس طرح کے احتوام کرنے ہوتے ہیں رمضان کی ریکوریشن تو اس سے بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ پیاری انہوں نے کیوئی تھی لیکن میں آئی تھی اور تھوڑے بہت کلپس نہیں بنا سکی اور اس کے علاوہ جو ہمیں دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز یہاں پر دیکھنی تھی جو میں ہر دبائی مول کے وزیٹر کو دیکھتی ہوں تصویریں لگاتے ہوئے لوگوں کو انسٹاگرام پہ وہ یہ وارٹر فال ہے جو ہر بندہ جاتا ہے تو یہاں پچھلز لازمی لیتا ہے تو میں تقریباً یہ تیسری دفعہ میں آکے میں نے یہ ڈھونڈا کیونکہ پہلی دفعہ میں اب بہت کچھ ایکسپلور نہیں کر سکتے اور پاتا بھی نہیں چلتا یہ کون سے کونے میں کون سی چیز بنی ہوئی الگ الگ پوشنز اور الگ الگ ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر بنی ہوئے ہیں ہم پہلی دفعہ آئے تو ہم یہ بہت ڈھونڈتے رہے کیونکہ میں نے تقریباً تصویروں میں لوگوں کے انسٹا گاں پہ یہی صرف ایک چیز دیکھی ہوئی تھے ایکوئریم بغیرہ نہیں دیکھا تھا تو مجھے بڑا کریس تھا کہ میں اس چیز کو جا کے دیکھوں لیکن مجھے یہ پہلی دفعہ پہ بھی نہیں ملا دوسری دفعہ بھی نہیں ملا اور تیسری دفعہ پہ میں نے اپنے ازبین کو کہا ابھی کچھ کرو ایکسپلور کرو میں نے جو یہاں پر رہنا یہ وارٹر فور لازمی دیکھنے آنا ہے تو مجھے اس کا بھی آئی ڈیا نہیں تھا کہ یہ شروع جو ہے وہ گراؤن فلور سے روکے اوپر تک جا رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور دیکھنے کے لائے کہ بہت تھنڈا تھنڈا یہاں پر محسوس ہو رہی تھی کیونکہ پانی کی وجہ سے اور اس کے علاوہ آگے پھر ہم گھومتے رہے مزید اور پوپ بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی یہاں پر اور فوڈ کورڈ ڈونتے رہے فوڈ کورڈ جائے وہ یہاں پہ ہمیں نہیں پتا تھے کون سے فلور پہ ہے تو ہم یہاں سرچ کر کر کے اوپر تک گئے اور وہاں سے کھانا وانا بھی کھایا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک لولو کی بھی بہت بڑی شاپ بنی ہوئی تھی وہ ہم نے پہلی دفعہ میں ایک سپلور کی تھی کیونکہ ہم ایک دو فلور ہی پہلی دفعہ میں دیکھ چکے تھے اور اگر اب دوبائی مول آ رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھی سے تیاری کر کے آنی ہے مطلب اب جوگر بگر پہن کے آؤ اچھے سے شوز کمفرٹیبل پہن کے آؤ تھوڑا بہت کھانا وانا بھی کھا کے ہو ورنہ یہاں سے آ کے تو انڈ پر کو کھانا ہی پڑے گا اتنی زیادہ بھوگ لگ جاتی ہے اور تھک بھی انسان اتنا زیادہ جاتا ہے اور جگہ جگہ جو بیٹھنے کی جگہیں نہیں ہے کچھ کچھ سوفا تو اس طرح کی بنی ہوتی یہ والی ایک سٹنگ پلیس ہمیں لولو کے پاس ملی جس میں ہم تھوڑی تیرے جو ہے نا ہم نے بیٹھ کے ریسٹ کیا اور اس کے بعد ہم آگیا کے ایکسپلور کرتے رہے بندہ بیٹھا رہے پھر وہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آئے ہیں تو آ کے بیٹھنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں لیکن آپ بہت ہی زیادہ تھک جاتے ہو یقین مانو بہت زیادہ تھک جاتے ہو اور ڈیفرن ڈیفرن ریسٹورنٹس بھی تھے لیکن جو الگ الگ ریسٹورنٹس بنے ہوئے وہ تو ایکسپنسیو ہی تھے بہت زیادہ ایکسپنسیو تھے لیکن جو فود کوٹ کے اندر بنے ہوئے تھے اور کچھ کچھ جو سنے ہوئے تھے البیک یہاں پر برانچ ہے بہت بڑی اور وہیں پہ بہت زیادہ رش تھا جو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کے لیے ملے گا اور اس کے علاوہ یہ نیچے کی نظارے تھے دبائی مال کے جو باہر کے تھے مطلب روڈز وغیرہ الشیخ زید پتہ نہیں کون سا روڈز کو کہتے ہیں وہ والا تھا تو اس پہ بھی بہت زیادہ رش اور وہ بھی دیکھنے کے لائک تھا ہم باہر جا کے دیکھ نہیں سکے اس کو کیونکہ ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے آپ ایک ہی دن کے اندر جو دبائی مال کو انہیں بالکل ایکسپلور نہیں کر سکتے آپ کو تقریبا ہر دفعہ میں ڈیسائیڈ کر کے آنا چاہیے کہ ہم یہ والا فلوکور یا یہ والی جگہ ایک دفعہ میں دیکھ چکے ہیں تو نیکس ٹائم یہاں نہیں آئیں گے ہم نیکس ٹائم کچھ اور ایکسپلور کریں گے اسی طرح یہ پورا دبائی مال جو ہے وہ گھوم سکتے ہو ورنہ اور کوئی چانس نہیں خیر آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی